وہ گھر بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں بچے ماں باپ کا عدب کرتے ہیں وہ گھر بڑا ہی حسین ہوتا ہے جہاں چھوٹا بھائی بڑے کا عدب کرے بڑا چھوٹے پر شفقت کرے جہاں بہنوں کا تقدس قائم رکھا جائے جہاں بیٹیوں کو کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ مالی طور پر اخلاقی طور پر ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے تو گھر کے اندر اگر عداب کا خیال رکھا جائے کتنا عصیم گھر ہے جس میں ماں جو کہہ دے بیٹے قبول کریں کتنا شاندار گھر ہے جہاں باپ کے لفظوں کو بیٹے اپنے لئے حکم تصور کریں ایک جملے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساری کائنات کی ساری تاریخ سارا حسن سارا وقار سمیٹھ کے رکھ دیا قریب رسول فرمانے لگے ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو توفہ دے اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا توفہ دے حضور فرمانے لگے کسی باپ کے لئے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین توفہ یہ ہے کہ اسے اچھا عدب سکھا دے اسے اچھا عدب سکھا دے اچھا عدب سکھا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے اگر ہم عداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنے گھر بنا لیا